بہت ہی بنیادی ترین نکتہ ان روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان ایک متوازن زندگی بیلنسٹ زندگی کیسے گزار سکتا ہے کہ نہ نیکیاں اور عبادتیں اس کو خراب کریں اس میں تکبر پیدا کر دیں جیسا کہ بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ میں تو اتنا نیک ہوا میں تو پکا بخشا گیا اور نہ ہی اس کے گناہ خواہ کتنے بھی زیادہ ہوں اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کر دیں اور کہہ کہ میری تو بخشش ہو ہی نہیں سکتے اس کو بہترین انداز میں آئمہ نے بیان فرمایا تو جو کتاب الایمان والکفر باب الخوف والرجا کی پہلی حدیث یہ حدیث عن ابی عبداللہ علیہ الصلاة والسلام امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام سے ہے راوی کہتا ہے قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا كَانَ فِي وَسِيَّةِ لُقْمَانِ میں نے امام سے کہا لقمان کی وسیعت میں کیا تھا کونسی وسیعت جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وسیعتیں کی تھی نصیحتیں کی تھی تو میں نے یہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا کہ لقمان کی وسیعت میں کیا تھا آپ کو معلوم ہے کہ لقمان بہت زیادہ حکیم یعنی دانا سمجھدار تھے اللہ نے خصوصی انعائد کی تھی ان پر تو اس کے سوال کے جواب میں قالا امام نے فرمایا کانا فیہ الاعاجیب لقمان کی وسیعت میں عجیب چیزیں تھی اب عجیب جو ہے وہ بعض اوقات کسی چیز کی خوبصورتی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ یعنی خوبصورتی کے اعتبار سے انسان کو تاجب ہوتا ہے اپنی طرف کھیچتی ہے اتنی اچھی ہوتی ہے اس اعتبار سے تاجب فرما رہے امام اس میں یعنی بہتری اتنی بہتری چیزیں تھی کہ انسان تاجب کرتا ہوتے وَكَانَ أَعْجَبَ مَا كَانَ فِيهَا اور جو چیزیں جو عجیب چیزیں اس وسیعت میں تھی ان میں سے سب سے زیادہ عجیب کیا مطلب سب سے زیادہ جو انسان کو حیران کر دیتی اتنی اچھی اتنی خوبصورت بات وہ کیا تھی اَنْ قَالَ لِبْنِهِ وہ یہ کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اب توجہ سنی خَفِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خِیفَتًا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سے اس طرح خوف رکھ اس طرح ڈر کہ لَوْ جِئْتَهُ بِبِرِّ سَقَلَيْنِ لَعَزَّبَكْ کہ اگر تُو سَقَلَيْن کی نیکیاں لے کر اللہ کے پاس آئے تو بھی تجھے عذاب کرے گا سقلین سے مرات کیا ہے جن اور انس یعنی اگر اتنی نیکیاں لے کر تُو اللہ کی بارگاہ میں آئے کہ جتنی تمام جنوں اور تمام انسانوں کی ہیں اس سے زیادہ تُو انسان فرض نہیں کر سکتا وہ نیکیاں بھی تُو لے کر آئے تب بھی تجھے عذاب کرے گا اب آپ سوچیں کہ نیک ترین بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں اللہ کا خوف کسی حالت میں اللہ کا خوف یعنی اس کے عذاب کا خوف کسی صورت میں انسان کو اپنے آپ کو اس سے محفوظ نہیں سمجھنا چاہیے قرآن کریم نے جو لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے قیامت کے دن ان کی جو نشانیاں بیان کی ہیں کہ کون لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے جو دنیا میں فَالَّذِينَ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وہ لوگ کے جو دنیا میں اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے تھے کامتے رہتے تھے اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ اس لیے کہ یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسی چیز ہے جس سے کوئی اپنے آپ کو آمن میں نہ سمجھے کسی پر بھی آسکتا اور اس سے بڑھ کے بات کیا ہوگی کہ قرآن مجید میں اللہ نے رسول پاک سے یہ فرمایا اپنے رسول سے کہ ان سے بڑھتر کون ہوگا کہ اے رسول کہہ دیجئے مجھے خوف ہے میں ڈرتا ہوں کس بات سے اِنْ عَسَائِتُ رَبِّهِ اگر میں بھی اللہ کی نافرمانی کر دوں عذاب يوم عظیم میں ڈرتا ہوں اللہ مجھے اس عظیم دن میں عذاب کر دینا تو اب اس سے بڑھ کے تو مجھے تصور نہیں کر سکتا تو امام نے فرمایا کہ لقمان کی وسیعت میں یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اللہ سے اس طرح خوف رکھ کہ اگر تُو سقلین یعنی تمام جنوں اور انسانوں کی نیکیاں لے کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو تو بھی تجھے عذاب دے گا یہ تو خوف کی حالت اب امید وَرْجُ اللَّهَ رَجَاءً اور اللہ سے ایسی رجاء امید رکھ کہ لَوْ جِئْتَهُ بِذُنُوبِ السَّقَلَيْنِ لَرَحِمَكَ کہ اگر تُو تمام جنوں اور تمام انسانوں جتنے گناہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے تو بھی تجھ پر رحم کر دے گا مایوسی حرام اللہ کی رحمت سے مایوسی حرام ٹھیک ہے اب یہ دو چیزیں ہوں گی خوف اور رجاء یعنی کوئی نیک ترین انسان بھی یہ حق نہیں رکھتا کہ کہے مجھے کوئی خوف نہیں اللہ کا عذاب اور اس وجہ سے پھر وہ کیا کرے گا اس کے اندر گناہ کی جرعت پیدا ہو جائے گی میں تو بخشا ہوں اور ایسی باتوں کی وجہ سے جو دین کے بارے میں بتائی جائیں پھر لوگ گبرا ہوتے ہیں ایسی باتوں سے اب آگے سنیں روایت ابھی آگے جاری ہے ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ اس کے بعد امامِ سَادِقِ علیہ السَّلَاةُ وَسَّلَامِ نے فرمایا کَانَ أَبِي يَقُول میرے والد کہا کرتے تھے کون؟ امامِ محمدِ باقر علیہ السَّلَاةُ وَسَّلَامِ یعنی ایک دفعہ نہیں فرمایا کہا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے اور یہ جو لفظ ہوتا ہے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بات زیادہ اہم ہے جس کو بار بار کہتے تھے میرے والد فرمایا کرتے تھے اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَفِي قَلْبِهِ نُورَان فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی عبدِ مُؤْمِن مُؤْمِن بندہ کوئی بھی مُؤْمِن بندہ ایسا نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کے دل کے اندر دو نور ہوتے ہیں دو نور ہوتے ہیں کون کون سے نور خیفت و نور رجائن خوف کو بھی نور کہہ رہے ہیں اللہ کا خوف نور ہے ایک خوف کا نور اور ایک امید کا نور یعنی اللہ کے عذاب کے خوف کا نور اور اللہ کی رحمت کی اس کی بخشش کی امید کا نور اچھا ان کی مقدار کتنی ہونی چاہیے خوف کا نور کتنا ہو امید کا نور کتنا ہو کون سا زیادہ ہونا چاہیے کون سا کم ہونا چاہیے بہت خوبصورت ہے کہ امام فرماتے ہیں لو وزنا ہادا لم يزد على ہادا یہ آپ سمجھ لیں دائیں طرف میں کہہ رہو نور کا خوف خوف کا نور اور بائیں طرف سمجھ لیں امید کا نور تو امام فرما رہے ہیں کہ یہ اس طرح ہوتے ہیں ان کی مقدار مومن کے قلب میں کیسی ہوتی ہے کہ اگر اس کا وزن کیا جائے تو اس سے زیادہ نہیں ہوگا یعنی اگر خوف کے نور کو تولا جائے کسی طریقے سے تو وہ امید کے نور سے زیادہ نہیں ہوگا اور اگر رحمت کے نور کو تولا جائے تو اس کا وزن خوف کے نور سے زیادہ کیا مطلب دونوں ایک جتنے اگر خوف زیادہ ہو جائے اور رحمت کی امید کم ہو جائے تب کیا ہوتا برا اثر مندہ کہتا ہے ہماری بخشش تو ہونی نہیں ہے چلو جو خرابی کرنی ہے پھر یہاں ہی کر ہماری تو بخشش نہیں ہونی پھر کیا فائدہ نیکیہ کرنے کا اور یہ امید کا نور یہ کام کرتا ہے اور خوف کا نور کیا کرتا ہے کہ تو جتنا بھی نیک ہو گیا مت سمجھ کے اب اللہ تجھے پکڑے گا نہیں تو نے گناہ کیا تو یہ آپ اس سے بہترین انداز تصور نہیں کر سکتے ایک بہت ہی بنیادی ترین بات کو انتہائی سادہ لفظوں میں سمجھا لیں ٹھیک ہے اب اسی سے مربوط ایک اور فرمان ہے میرے ذہن میں آگیا مولا علی علیہ السلام کا کہ مولا فرماتے ہیں خلاصہ بتا رہا ہوں اس کا کہ بدترین عالم وہ ہے کہ جو اس طرح لوگوں کے سامنے دین بیان کرے جنت کنفرم کر کے دے دیتے ہیں خلاف ہے اس بریادی فرمولے کے جو اس روایت میں بتایا گیا تو یہ باب الخوف و الرجا کی پہلی روایت تھی